کسی بھی گرافک پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کی نویت کا تیان کرنا ضروری ہے یعنی آپ کوئی ایسا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں جس میں آپ نے کوئی ڈیزائن تیار کرنا ہے اور آپ کو اس کی جو ورک سپیس ہے اس کی بڑی کی ضرورت ہے آپ چھوٹی ورک سپیس پر کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے انتہائی کام تک پہنچیں گے تو آپ کا ورک سپیس جو ہے کام پڑ جائے گے تو کسی بھی پروجیکٹ پر کام کرنے سے پہلے ورک سپیس کا تیان ضروری ہے یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنی ورک سپیس درکار ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم فائل مینیوں میں نیو پر کلک کریں گے یا کنٹرول ایند بائیں گے نیو پر کلک کرتے ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ڈائلوگ باکس اوپن ہوتا ہے جس میں ہمیں اوپر کی طرف مختلف طرح کے مینیوں نظر آ رہے ہیں جس میں مختلف طرح کے پری سیٹس موجود ہیں جس میں ری سینٹس یعنی جو ہم نے پہلے آن کر چکے ہیں وہ ابھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے پاس کچھ سیو ہیں فوٹو کے حوالے سے اگر فوٹو میں دیکھے جائیں تو اس میں ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز اور مختلف طرح کے سائز ملتے ہیں اس میں ہمیں پینٹ آرٹ ویب موبائل فلم اینڈ ویڈیو وغیرہ کے جو پری سیٹس ملتے ہیں اس میں ایسے ہم کوئی بھی جو اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں اپنے پروجیکٹ کے حساب سے سائز دستیاب نہیں ہے تو ہم خود سے یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے پروجیکٹ کا اپنے کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں ادھر انٹائٹل ون لکھا ہوا ہے تو ہم یہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ویڈ سیٹ کر لینے ہیں یعنی اب کتنی لمبائی اور چڑھائی کتنی لمبائی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں اور اس کے بعد ہائٹ یعنی انچائی اس کے کتنی ہو پیپر کا سائز یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں عام طور پر زیادہ تر جو چلتے ہیں وہ ہیں انچز سنٹی میٹر پکسلز وغیرہ تو یہاں پہ سنٹی میٹرز ہیں تو ہم سنٹی میٹر میں ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں ریزولیوشن جو ہے اگر آپ کمپیوٹر سکرین پہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اگر کمپیوٹر سکرین پہ دیکھیں گے یا موبائل پہ دیکھیں گے تو وہ کم سے کم سیونٹی ٹو کی اس پہ ریزولیوشن لگائی جا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم جو ہے تھری ہنڈرڈ کی جو ریزولیوشن سیٹ کرنا پڑے گی جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں بس ادھر ٹائپ کریں تو ریزولیوشن آپ کی سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کلر موڈ ہے کلر موڈ میں اگر آپ سکرین پہ اسے دیکھنا ہے تو اس میں آر جی بی یعنی تینوں کلر چلتے ہیں اور اگر آپ اسے بلیک اینڈ وائیڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو گری سکیل کا سیلیکٹ کر لیں ہیتر سے اور اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں کوئی ایسا ڈیزائن بنا رہے ہیں جسے آپ نے بعد میں پرنٹ کرنا ہے تو وہ آپ سی ایم وائی کے میں کر سکتے ہیں اسے یہاں سے تو کیونکہ ہم ابھی سکرین پہ کام کر رہے ہیں تو ہم آر جی بی پہ رہنے دیتے ہیں یہاں سے آپ کا بیٹ سائز جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ بیٹ سولہ بیٹ بتیس بیٹ زیادہ تر پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایٹ بیٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی پروجیکٹ کوالٹی اور میمری کو متنظر میں رکھنا ہوتا ہے تو ایٹ بیٹ میں میمری جو ہے وہ نسبتاً سولہ اور بتیس بیٹ سے کام ہوتی ہے اس لئے ہم زیادہ تر ایٹ بیٹ میں کام کرتے ہیں بیک گرونڈ کانٹینٹ یعنی جو آپ ورک سپیس لیں گے اس کے بیک گرونڈ جو ہوگا وہ کیسا ہوگا یہاں پہ وائٹ سیٹ ہے یہ ہو کہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پرانسپیرنٹ لے سکتے ہیں یعنی اگر جو لوگوں وغیرہ بنتے ہیں پی اینجی وغیرہ میں سیٹ کرنی ہوتی ہے انہوں نے ان پر فوٹو اپنی پی اینجی میں نکالنی ہوتی تو اس کے لئے آپ پرانسپیرنٹ لے سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے کریٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کا ورک سپیس جو ہے کریٹ ہو جائے گا یہ ہم جس پہ پہلے کام کر رہے تھے یہ وہ والا ہے اس کو ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہم نے نیو ورک سپیس لیا ہے وہ والا ہمارے پاس مجود ہے تو ابھی ہم نے سیکھا کہ پوٹو شاہ میں رہتے ہوئے ایک نیا پیج یا ایک نئی ورک سپیس آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں جس کے لئے ہم کنٹرول پلس این اور یا فائل مینیو سے پیل اوپشن اگر ہم اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں سے کوئی دوسری فائل جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو امپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس فائل مینیو میں اوپن کا اوپشن کنٹرول پلس او اوپن پہ کلک کرنے یا کنٹرول پلس او دبانے سے ہمارے پاس ایسا اوپن کا دائلوگ باکس اوپن ہوتا ہے جس کو ہم بروز کر کے اپنی مرضی کے حساب سے جس بھی فولڈر سے ہم پکچرز یا فوٹو یا آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں فوٹو شاہر میں وہ کر سکتے ہیں ہم اس فائل میں موجود ہیں جس میں کچھ فوٹو پڑی ہوئی ہیں تھوڑا سا ان کا سائز بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمیں دکھائی دے اس میں سے ہم فوٹو جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں دوسری فوٹو پر سویچ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے ابھی اپنا نیو ایک ورک سپیس کریٹ کیا تھا اس پہ سویچ کرنا ہو جائے اس پہ تو ہم ان کے درمیان اس بار کے ذریعے سویچ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس فوٹو کی ہائٹ اور ویٹھ کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمارے پاس پروپرٹیز میں جو کینویس سائز ہے وہ موجود ہے سولہ سو پکسل اس کی ویٹھ ہے اور ہائٹ اس کی ہے یہاں سے زیرو سے شروع ہو رہی ہے اور سولہ سو تک یہاں تک ویٹھ جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح ہائٹ جو ہے وہ زیرو سے یہاں سے شروع ہو کے یہاں سے آٹھ سو تک کمپلیٹ ہائٹ اس کی ہے یہاں سے ہمیں اس کی ہائٹ اور ویٹھ کل پتہ چل جاتا ہے موڈ اس کا ہم خود سے یہاں سے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں پہلے یہ آر جی بھی کلر میں ہیں اور ہم اپنے حساب سے سے میں یا لیب کلر کوئی بھی ہم ادھر سے اس کو پروپرٹی کو اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی ہائٹ اور ویٹھ میں دیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی یہ سولہ سو اس کی ویٹھ ہے اور اگر میں اس کی چاہوں کہ ہائٹ اس کی ایک ہزار اسی ہو جائے تو ہم یہاں سے جس ٹائپ کریں گے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھا لیں لیکن یہ اس طرح سے ہائٹ بڑھانا کچھ فوٹوز کے لیے نارمل نہیں ہم ایک ہی وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ فوٹو کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے ایک فوٹو کو اپلوڈ کیا ہے اور اگر آپ چاہیں کہ آپ ایک سے زیادہ فوٹو کو ایک ہی بار میں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ ایسے سیلیکٹ کریں اور اس کو اوپن پر کلک کریں تو یہ تینوں سیلیکٹ جو ہی ہوئی تھی وہ اپلوڈ ہو جائیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ فوٹو یہ تین فوٹو نیچے سے اور کچھ فوٹو اوپر سے سیلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کنٹرول اور پلاس ماؤس کا جو لیفٹ بٹن ہے اس کو کلک کرنے سے اس کو سیلیکشن لے سکتے ہیں اور اس کو شامل کر سکتے ہیں جسٹ اوپن پر کلک کریں اور دیکھیں سبی کی سبی فوٹو جائیں وہ اوپر ہمارے پاس شو ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ نیو اور باقی کی جو ہم نے ابھی اپلوڈ کی ہیں سبی کی سبی یہاں پر شو ہونا شروع ہو گئی ہیں جس پہ ان کا زوم جو زوم لیول ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے جیسے یہ 100% ہے اور یہ 30.3% جو ہے زوم لیول پہ ہے اس کو ہم کم زیادہ کریں تو ادھر اس کا زوم لیول بھی چینج ہوگا اس کی زوم آوٹ ان کی جو شوٹ کٹ ہے کنٹرول پلس ایلٹ اور ماؤس کا سکرول بٹن گمانے سے یہ ہم اس کے زوم کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی 33.3% تھا اور ہم نے اس کو کم کر کے 25% یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں 40% 48% جتنا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے فوٹو شاپ میں کچھ فوٹوز کو امپورٹ کریں اور ان کی ہائٹ اور ویٹ میں تبدیلی کر کے دیکھیں آنے والی ویڈیو میں ہم پکچر کی کوالٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بھی فوٹو آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس پروجیکٹ پہ یا جس پروجیکٹ پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے جو آپ کے پروجیکٹ کے مطلقہ ہو اور کوالٹی بھی اچھی ہو تو اس کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی